السلام علیکم this is علیم فرامسکیز اکیڈمی آج کی ویڈیو میں ہم آڈٹ کریں گے گیم سپائز کا تو یہ ایک نیو سریز سٹارٹ کیا ہے جس میں ویب سائٹس کا لائیو آڈٹ کیا جائے گا تاکہ آپ کو کافی زیادہ نیو چیزیں سیکھنے کو ملیں اور آپ آڈٹ کے ماسٹر ہو جائیں تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ سائٹ ڈبلے 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 ڈیویو کار دیں اس کو سکریمنگ فروگ اوپن کریں اوڈٹ سٹارٹ کریں اور پھر جیوٹی میٹرکس اوپن کریں گوگل موبائل فرنیدور اور گوگل تیر سپید اس کے بعد ہم اوپن کرتے ہیں ایکسل فائل یہاں پہ سب سے پہلے ریکورڈ اٹیج کریں گے اس کے بعد ہم اوپن کرتے ہیں اس کے بعد ہم اوپن کرتے ہیں اس کے بعد ہم اوپن کرتے ہیں باقی سارا کچھ لگ بگ اندرڈی ہے سی ڈی این استعمال ہو رہا ہے پیج سائز بھی ٹھیک ہے لوڈ ٹائم بھی ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ کسی سپیسیفک پیج کو چیک کر رہے ہیں تو پھر اس کی سپیڈ کا آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں اپنے پیج کے ساتھ اس کے بعد فونٹس دیکھنے ہیں اپنے فونٹس کا اگر کچھنگ کا ایشو ہے تو اس کو آپ آف لائن ہوسٹ کریں اس کے بعد یہ گوگل کا موبائل سپیر چیک کر ٹھول ہے اس کے ساتھ آپ اپنے کمپٹیٹرز اور اپنی ویب سائٹ کے کسیفی ڈوٹیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ موبائل کتنی فاسٹ ہے اچھا جی اس کے بعد ریٹریکٹنگ ٹو پریفرڈ واریجن پریفرڈ واریجن ٹوٹل ہوتے ہیں لگ بلک سکس سب سے پہلے اس کے لئے ہم جائیں گے آپ کو اپنے تک پہلے اس کے لئے ہمارے کو مانتے ہیں تو آپ کو اپنے ملہ zgیتے ہیں میں بھی تم سکتے ہیں ان کے لئے ہم سکتے ہیں آپ کے اوپشن ہے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سا سٹرکچر رکھا ہے ٹریلنگ سلیش یا ٹون ٹریلنگ سلیش اب یہ دیکھیں یہاں پہ فالٹ ہے مطلب یہ ڈائریکٹ یہاں سے یہاں پہ آنا شاہدہ لیکن بیچ میں یہ ایک دو دفعہ یہ ریڈریکٹ ہو رہا ہے جس کے بیڈا سے لیٹینسی بہت زیادہ ہو رہے ہیں ہوم پیج کے اوپر اتنا زیادہ ایشو نہیں ہوتا ٹریلنگ سلیش کا وہ گوگل کے مطابق لیکن جو دوسرے آرٹیکلز بغیرہ ہوتے ہیں ان پہ لازمی ہے کہ وہاں پہ ٹریلنگ سلیش ہو رہا ہے وہ انفرس ہو تو اس کو ایک دفعہ ہم یس کر دیں گے فیوی کون بھی لگا ہوا ہے یہ اپٹیمائز نہیں ہے اگر اپٹیمائز ہوتی تو یہاں پہ سائٹ میں اپ کا لنگ کرنا تھا اس کے بعد ہم دیکھیں گے تو ایمپ بھی نہیں ہے میرے خواہ سے ایک مسٹ اپرچونٹی ہے ایمپ یوز کرنا چاہیے تھا تو موائل فرینلی ٹول کے ساتھ ہم نے چیک ہی کیا اور ہبارتنے گیری ہے کون یا کے پاس کщی ہے کون پ تک س چرم سال optim صورت موسیقام ٹرمز آف سرویس یس سائٹ میپ فوٹر میں نہیں ہے ہونا چاہیے بس میری کلاس لوگو ہے مکس کونٹینٹ مکس کونٹینٹ اچھا سکنیر ویب سیٹ پیڈ کرال ہو رہے ہیں تو تھوڑا ٹائم لگے گا اس کے اوپر سائٹ میپ ایکس ایم ایل اگر آپ کے پاس گگل سرچ کنزول سرچ کنزول کا ایکسس ہے وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں فوٹر میں موجود ہیں about us اور کنٹیکٹ اس یہ بھی موجود ہیں سوشل میڈیا آئیکنز بھی ہیں کوپی رائٹ بھی ٹھیک ہے آپ نے اس کا year بغیرہ بھی چیک کرنا ہے کہیں وہ 2019 یا 18 نہ ہو اور سوشل میڈیا آئیکن کا آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ سارے لنک کو مطلب ایمٹی نہ ہو مطلب کچھ لوگ زیادہ تر صرف وہ facebook.com لکھتے تھے ہیں آگے کوئی لکھتے نہیں ہیں مطلب ڈیریکٹری پیجیز تو بری ویب سیٹ کرال ہوگی اور کوئی اسیو نہیں ملا تو ہم یہاں پہ 9 کار دیں گے ڈیریکٹری پیجیز یہ ساتھ ویڈیو اٹیچ ہوگی اس کے اسے ڈیریکٹری براوزنگ بھی کہتے ہیں اس کے لئے آپ کو in url is equal to wp-pontent لکھنا اور اگر یہاں پہ کوئی پلگ ان کی ڈیریکٹریز وغیرہ انڈیکسٹ ہیں تو پھر ان کو fix کریں گے اس کے بعد post tags ڈیریکٹری پیجیز ٹیگ ہیں یہاں پہ یہ remove ہونے چاہیے اصل میں tag remove کرنے کا مقصد یہ نا google نے ایک specific crawl budget رکھا ہوتا ہے ہر ایک ویب سائٹ کے لئے اب کچھ لوگ ہزاروں tags بنا لیتے ہیں تو وہ crawl budget آدھی بھی نہیں ہوتی اور وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب زیادہ اس طرح کے پیجز ہوں تو google جو ہے وہ اس کی شروع ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے لازمی ہے کہ آپ نے remove کر دیں یہ book cameras نہیں ہے اس وجہ سے remove کریں گے author author پہ ٹھیک ہے یہاں پہ مطلب اگر description وغیرہ نیچے show ہو رہی ہوتی تو وہ پھر اصل مسئلہ ہونا تھا اگر یہ وو cameras کی ویب سائٹ ہے تو ہم چیک کریں گے cart وغیرہ cart checkout my account ہم اس چیز اس کے بعد میڈیا اٹیجمنٹ میڈیا اٹیجمنٹ اچھا میں نے چاہ میڈیو کھنے مجھو ہی مجھو مجھو اٹیجمنٹ کو فائنڈ کرنے کا طریقہ مینویلی دیکھنا ہوتا ہے اگر وہ ڈبل سلیشز آ رہی ہیں یوریل میں تو وہ انڈیکیٹ کرتا ہے بہت زیادہ تر نائنٹی نائن پوائنٹ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ میڈیا اٹیچمنٹ کا پیج ہو اس کے علاوہ یہ چیز مجھے تھوڑی عجیب لگ رہی ہے مطلب یہ جو ہے یہ آگے پیرامیٹرز کے ساتھ انڈیکس ہوا ہوا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ کہیں سے میرے خیال سے تو اسے بیکٹنگ ملے ہوں گے پیرامیٹر سوری انٹرنل لنکنگ اچھا میڈیا اٹیچمنٹ تھین اور ایمٹی پیجز ہم دیکھ سکتے ہیں سکریمنگ فرو کے ذریعے تو ایک آفی ڈیرو ڈیرو والے یہاں بھی ایہ ٹی ایم ایس لیٹ کر لیں گے پہلے اچھا جی تو یہ دیکھیں آپ کون سی پیجز ہیں یہ سارے تری دروال ریٹریکٹ ہیں انہیں بھی فکس کرنا ہوگا یہ ڈیریکٹریز اتنی زیادہ اچھا اچھا ایسے یہ ایک چیز مجھے خراب لگ رہی ہے یہاں پہ اس بندے نے ڈیریکٹریز ڈیزیبل نہیں کی ڈیریکٹریز ڈیریکٹری� ڈیریکٹر divulrule جو مین پیٹی زاؤن کی تو مجھے کافی آت تک ٹھیک لگ رہی ہے اس سے ہم نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ جو تھن ہوتے ہیں آج کل وہ تیرہ سو ورڈ سے زیادہ کاؤنٹ کی جاتے ہیں مطلب تیرہ سو ورڈ سے زیادہ ہوں وہ نون تھن میں آتے ہیں تو کوشش کرنی ہے کہ بارہ تیرہ سو سو زیادہ ہوں نون کر دیں گے یہاں پہ تو پیرامیٹرز بیسیکلی یہ جو کویسٹ مارک کے آگے یہ سارا سسٹم آ رہا ہوتا ہے اسے پیرامیٹرز کہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ در یہ کافی زیادہ آ رہے ہیں یہاں سے ایک پیرامیٹر کوپی کریں گے اور یہ دیکھیں کافی زیادہ یوریلز میں آ رہا ہے تو یہ ہے تو کافی آتک بری چیز بہتر یہ ہے کہ اسے فکس کیا جائے اسے کرونیکل ٹیک بھی لگا ہے لیکن پھر بھی یہ ہوا رہا ہے کافی عجیب چیز ہے کٹیگری پیجیز اس کے بارد اس کے بارد اور کوئی ان کی میٹا ڈسکریپشن وغیرہ سوری ڈسکریپشن وغیرہ بھی نہیں شو ہو رہی تو میری نظر میں تو یہ بہترین ہے اب یہ بوک امرس تو ہے نہیں اس وجہ سے ہم نہیں چیک کر سکتے اگنور کریں گے اور یہ بوک امرس میں بہت زیادہ امپورٹن چیز ہوتی ہے انہیں پڑکٹ کٹیگری پیجیز اور ان پہ بہت زیادہ فکس کیا جاتا ہے مطلب انہیں پڑکٹ پیجیز سے زیادہ ان پہ محنت کی جاتی ہے کیونکہ اگر انہیں اپٹیمائز کر دیا جائے تو بہت زیادہ ہوتی جاتی ہیں اس وقت میں سجیشنز بھی لکھے ہوئے ہیں کہ پوسٹ کی ڈسکریپشن نہیں ہونی چاہیئے اور کم کم تین سو ورڈز کوشش کریں کہ تین سو ورڈز کی یونیک ڈسکریپشن ہو اس کے بعد 301 ڈیٹریکٹس یہ ہم چیک کر سکتے ہیں یہاں سے انٹرنل تو یہ دیکھیں اتنے زیادہ 301 ڈیٹریکٹس ہو رہے ہیں تو ان سب کو فکس کرنے کی ضرورت ہے ٹوٹل کتنے ہیں یہ آپ اپنے کلائنٹ کو ساتھ بھیج سکتے ہیں اس طرح کی ڈیٹریکٹس ہوتے ہیں فارBS توڈیٹو ٹھو ڈیٹریکٹس کی زیرا ہے اپر کےس انڈر کےس نہیں ہیں اس کے بعد وان فیفٹی فائل یہ بھی زیروں ایکسٹرنل کو یہاں سے دیکھیں گے ایکسٹرنل کسی کو کوئی اشیو نہیں ہے نو اب پہی ٹائٹلز میسنگ ڈیرو ہیں ڈبلک ایٹ یہ پیجینیشن کے ہیں اس پر جاسے کاؤنٹ نہیں ہوں گی ڈیرو ہی کر دیں گے سا سامن ٹونٹی سکس ڈیرو اب دیکھیں گے کہ ان میں برینڈنگ آ رہی ہو تو برینڈنگ آ رہی ہے اس کو کریں گے یس اور اپٹیمائز مطلب ایک کیورڈ دو دو تین تین دفعہ یوز کیا گیا تو مجھے یہ سارے نیچرلی لگ رہے ہیں اس لیے اسے بھی یس اور اس کے بعد ٹائٹل اور ہیڈنگز ٹائٹل اور ہیڈنگز کا فرق اس کو چیک کرتے ہیں ہم ایکسل کے ذریعے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیوز میں سیکھیں گے تو اسے ایک دفعہ کر دیتے ہیں ALL مش انگ یہ تین ایمپورتنٹ پیجز ہیں باقی سارا کچھ رہا تو ایسے تین کر دیں گے بلہ کیٹ 0 12 0 multiple 0 H1 یہ بہت بڑا مسئلہ H1 ڈوبیکٹ نہیں ہونے چاہئے 1 ایک امیج 100 اس کا سائز کافی زیادہ ہے ایوریج 300 یا 250 بھی کافی ہوتا ہے 37 0 امیجز کی URL دیکھیں گے کافی ہوتا اپٹیمائزد لگ رہے ہیں مطلب کوئی رینڈم نمبر نہیں ہیں Canonical tags Contains canonical 6 5 ڈا schlim places 1 2 2 3 اوہو یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے یہ دیکھیں اب یہ جو سب سے بڑا مسئلہ مجھے ابھی تک نظر آیا وہ یہ مسئلہ ہے تو یہ کمپلیٹ رینکنگ کو تباہ کر سکتا ہے یہ مسئلہ اس کا حل یہ ہے کہ اب ان سارے پیجز کو اپن کر کے ایک ڈبلی ڈبلی ایڈ کرنا پڑے گا کیونکہ پریفرڈ ویڈی ڈبلی ڈبلی ہے تو جو بھائی یہ دیکھ رہے ہیں وہ سب سے پہلے یہ مسئلہ حل کریں جلدی سے جلدی ہیتنی جلدی ہو سکے اب یہ سکسٹین پیجز ہیں اور ان پہ یہ ایشو چل رہا ہے مطلب یہ سارے ویڈاوڈ ڈبلی ڈبلی ہیں جو کہ بہت بڑا مسئلہ ہے اصل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ تو ریٹریکٹ لگا ہے اور یہاں پہ کنونی کل مطلب آپ گوگل کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نون ڈبلی ڈبلیو ڈبلیو انڈیکس کریں اور نون ڈبلی ڈبلیو ڈبلیو کو آپ ڈبلی ڈبلیو والے پہ ریٹریکٹ کر رہے ہیں اب اس کا مسئلہ یہ ہوگا کہ اب وہ دونوں ہی جو ہیں وہ گوگل میں انڈیکس نہیں ہو سکتے ملٹیپل ڈ ڈیورو چھہ نون ڈنڈیکس ہی بھل سکسٹین پیجز کا ڈیشوز ہیں سٹرکچر ڈیٹا سٹرکچر ڈیٹا کا اصل میں ہم نے آوڈٹ آنے پل نہیں کیا ہوا اچھا اب جائیں گے انٹرنل میں یہاں پہ دیکھیں گے کہ ان پہ کوئی پیرامیٹرز نہ ایڈ ہوئے مطلب question مارک ہی تو نہیں آئیڈ ہوئے trailing slash trailing slash issues بھی نظر نہیں آرہے کافی حد تک مطلب end پہ ہے یہ yes second کے slash ہے اور no سلیش ایمپ والے ڈسکٹوپ میں نہیں ہونے چاہیے اور یہ ایمپ نے ڈیوز کر رہی اس وقت سے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے تو پروفائلز اب چیک کرتے ہیں کہ ان کا کیا صورتحال ہے تو پروفائل کی اکٹیوٹی تو یہ کافی حد تک ایکٹیو تو ہے لیکن یہ کوئی اتنا خاص کونٹینٹ نہیں پوست کر رہے انگیجن اس وجہ سے مونٹ اچھا دی اس کے بعد چیک کر رہے ہیں منسل یو ارل اچ کییری اس Truck اور منسل یور لقدہ کھر email تو کوئی ایشو نظر تو نہیں آرہا ہاں یہ دو پیجز ہیں جو ایش ٹی ٹی پی پر انڈیکس ہوئے ان کی بجا یہ ہی ہوگی کیونکہ انہیں انٹرنل لنک سے ابھی تک آ رہے ہیں ایش ٹی ٹی پی سے تو اس وجہ سے انڈیکس ہے اور اگر اس ویب سائٹ کو انہوں دیکھ رہا تو میں ریکمنڈ کروں گا تاکہ آپ اسے فورس انڈیکس کروانے کو عشی کریں ایٹی ٹی پی ایس ورزین کو سچ کنزول سے آپ ایسے مینور ریکویسٹ کریں ملٹی کوئی ریسرچ چیک کرتے ہیں کوئی چیز نہیں آ رہی اچھالی ایک پیدی نیشن پیدی نیشن پیدی نیکس ہوئے ملٹی نیشن پیدی نیشن پیدی نیشن پیدی normalی سبا دے دارمیو سن اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کوئی جو ہوتا ہے ڈیفالٹ کونٹینٹ تو نہیں ابھی تک لیپ سائٹ دے پر تو یہ مائنس انٹائٹل کرنے سے بھی ہمیں کافی آئیڈیا ہو جاتا ہے اس لئے لکھ رہے ہیں مطلب کوئی اتنی خاص سپیشل چیز نہیں ملی ہمیں یہاں پہ ڈن لکھ کے آپ بہتری ہے کہ آپ نوٹس پہ لکھیں پی ڈیف دیکھتے ہیں پی ڈیف وغیرہ اچھا دی اب ایک دفعہ مینولی سے دیکھتے ہیں کوئی ہمیں کوئی سپیشل یو ارل نظر آ رہا ہے تو کوئی اتنی خاص چیز نظر نہیں آ رہی اب لاسٹیئر کی سیچ کرتے ہیں کوئی خاص چیز نہیں ملی آپ جاتا ہے آتیاب 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 اس وقت انتائل سرچ ان url کچھ مانیا še اگر ان Zelda ان Pacific تو یہ چیک ہوتا ہے ہیڈن سائٹس کے لیے اگر کوئی ساب ڈومین بغیرہ ہوتا اس کا پتہ چل جاتا ہے لیکن میں ایسا کوئی نہیں ہے ایسا دیکھا جائے تو کوئی سیکرٹ پیج یہاں نظر نہیں آرہا جو سیکرٹ پیج زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جو نو انڈیکس کیے گئے ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نو انڈیکس ادھر کوئی بھی نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کے بعد ڈائیوین فاران آور اس کا مطلب ہے کہ آپ ویب سیٹ کے اوپر جائیں رینڈوملی چیزیں ٹیسٹ کریں چیک کریں کہ وہ فنکشن کر رہی ہیں ڈیزائن کو دیکھیں اچھا دی اچھا دی اس کے بعد دیکھا جائد کوئی اتنی کوئی خاص چیز بروکن نہیں نظر آ رہی یہ بھی چیک کر لیتے ہیں ڈیزائیں ٹیسٹ چیک کریں اگر کوئی لینک بکیڑا بروکن ہوت پتہ چل جائے گا ڈیزائیں ٹیسٹ چیک کریں تو لینک کوئی ایشوز بغیرہ کوئی نہیں ہیں یہاں پہ نو ایشوز سکریمنگ فروگ میں دیکھیں اگر آپ کو کوئی چیز عجیب لگے تو یہ کوئی ریٹریکٹ کا ایشوز آ رہے ہیں اس کے بعد ہم ہم ہٹ بہت بہت باٹی ایکسٹی کو دیکھتے ہیں یہ بھی اس میں بھی کوئی مطلب کوئی چیز چھپائی نہیں گئی ہم ہونسی کر سٹار ہوم پیج پرابلمز اس میں انڈیکس ڈاٹ پی ایچ پی دیکھیں گے کہ کوئی انڈیکس ڈاٹ پی ایچ پی نہ ہو مطلب انڈیکس ڈاٹ پی ایچ پی بھی انڈیکس ہو اور دوسرا آم پیٹ بھی انڈیکس ہو اس کے لئے سلیش ہوم دیکھتے ہیں تو یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کارٹو ایکشن اگر آپ نے کوئی ای میل کارٹو ایکشن مطلب ای میل گرابنگ کے لئے کوئی پوپ آب وغیرہ لگایا وہ صحیح طریقے سے ورک نہ کر رہا تو اس میں کوئی سی ٹی وغیرہ ہے نہیں تو اس وجہ سے اسے اگنور کریں گے اس کے علاوہ اسے موبائل ویو میں دیکھتے ہیں تو دیکھا جائے تو کافی یاد تک صحیح لگ رہا انٹریفیس دیکھا جائے تو کافی مبيgy ایک یہ چیز تھوڑی مجھے عجیب لگی ہے مطلب بیک گراؤنڈ بھی بلیک ہے اور یہ بھی بلیک ہے تو اسے فکس کرنے کی ضرورت ہے مطلب میرے کہاں سے تو یہ وائٹ ہونا چاہیے موبائل پہ تو ہو سکتا ہے یہ شاید اگنور ہو گیا اور یہ تھوڑا بہت امجز کا ایشیو بھی ہے لیکن اس کے علاوہ کافیات تک ٹھیک ایسا رہا ہے اس کے علاوہ اگر کومیٹس ہیں تو کومیٹس کو آپ ڈبل کیوٹیشن میں چیک کریں گے کیونکہ 99.9% کومیٹس پہ ہوتی ہیں وہ ساری سپام ہوتی ہیں تو اس پہ ڈسکس یوز ہوا ہے اس وجہ سے ہم میسے چیکنگ کر سکتے ہیں تو وہ ہم نو ایشیوز کر دیں گے اس کے بعد آتھر کے بارے میں دیکھنا ہے مطلب آتھر جو ہے وہ اس کی بائیو بغیرہ ایڈ کی ہے ہم نے کہا نہیں ہے تو یہ ایڈ ہوئی ہے مطلب آتھر سائٹ میں آپ اپن کریں گے پوسٹ اور اسے چیک کرتے ہیں اب تو کوئی انویلیڈ ایڈ 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 نہیں ہے اس وجہ سے چیک کریں گے تو نارمل یہ ہے تھری کلکس ہوئے تھری کلکس زیادہ نہیں ہونے چاہیے تو یہ ہم نے اور ایڈ چیک کر لی تھی اسٹوریل کے سٹارٹ میں اور یہ چیزیں سیچ کنزول میں چیک کرنے والی ہیں فور او فور پیج لوڈ کر کے دیکھتے ہیں تو فور او فور پیجز میں میرے خیال سے یہ جو پیج ہے اس میں ایک تھوڑی بہت کمیاں ہے مطلب اس میں انٹرنل لنک لگائے جا سکتے تھے اور کافی زیادہ اپرشنٹیز تھوڑا کریٹیف کیا جا سکتا ہے اسے یہاں بے نیچے کچھ ریلیونٹ سے جو آپ کے ٹو پیجز ہیں ان کے انٹرنل لنک لگا جائے مطلب یوزر جایا نہ ہو وہ کنی نہ کنی سے کوئی چیز انٹرسٹ نہیں ہے وہاں پہ چلا جائے گوگل انیلیٹکس ایکسس نہیں ہے دو اب اس کا مطلب ہے کہ رینڈم پیجز اوپن کریں اور پیرامیٹرز ایڈ کر کے چیک کریں کہ کیا وہ ورک کرتا ہے تو اکنونکل ورک کر رہے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ورک کر رہے ہیں اب دیکھیں گے کہ ایکسٹرنل لنک سکن ویب سیٹس کو مل رہے ہیں یہ جو لنک ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے کہاں سے آ رہا ہے ٹرمز آف سروس یہ ٹرمز آف سروس بنانے کی چکروں میں وہ اپنا کچھرہ بھی بیٹھ دیتے ہیں ہمیں تو یہ جو لائن آنا اسے ریموف کر دیں یہ نہیں ہونی چاہیے چاہیے اس کے بعد اگر ویب سیٹ کچھ ویب سیٹس کافی زیادہ اولڈ ہوتی ہیں اور ان کی ڈیٹس بہت زیادہ پرانی ہوتی ہیں تو اگر آپ کو کوئی دو در اٹھارہ انیس کی ملے تو آپ نے اس کے اندر کچھ لائنز ایڈ کر کے اس کی ڈیٹ کو اپ ڈیٹ کر دینا ہے پبلشنگ ڈیٹ کو تو امید ہے وہ آپ کو آرڈ ہی بتا ہوگا کس طرح کرنا ہے اس سیکشن کو ووئیڈ کریں گے تو کی ویڈ کینیبلیزیشن پر میرا ایک الگ کمپلیٹ ٹوریل ہے یہ کافی لمبا پرسائس ہے کی ویڈ ڈاؤن لوڈ کر کے انہیں ٹیمپلیٹ میں چیک کرنا پڑتا ہے تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ وہ والا دیکھیں اس کے علاوہ میٹھ ڈسکرپشن چیک کریں میٹھے میٹھے میرے کافی ہاتھ تک نارمال ہی لگ رہی ہیں مجھے missing ڈبلکیٹ نہیں ہے اب ری ڈرک چینگز ری ڈرک چینگز save تو کوئی ڈرک چینگ نہیں ہے مطلب no issues اس کے علاوہ یہ screaming prog ہے content status code status title one اس طرح کرکے اس کا سارا سٹرکچر سیم ہونا چاہیے اگر یہ تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جائے تو جو ہے ہر چیز کا کبارہ ہو جائے گا اب یہ دیکھیں یہ آگے پیچھے ہوئے ہیں اس وجہ سے یہ issues آ رہے ہیں تو آپ اس کی ساری alignment کر لیں گے پھر جاکہ یہ سائی ورک کرے گا یہ جو ہیں سارے heading یہ سیم ہونی چاہیے اس کے علاوہ آتے ہیں off page audit پہ تو اس کے لئے ہمیں ایچ رس کی ضرورت پڑے گی تو اس کے backlinks anchor text anchor اگر خریدہ لینگویج مطلب چینیز بغیرہ نو اگر زیکٹ میچ بیٹنگ سیئے کہیں تو بیٹنکس میں اب دیکھتے ہیں خریدہ لینگویج کے نہیں ہم 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 یہ تھوڑے بہت ہیں یہاں سے اس کا link flow دیکھیں گے تو یہ نارمل ہونا چاہیے کافیاتے ہیں نارمل یہ نہیں ہے مطلب ایک دن میں سو دو سو بن گیا ہوں تو کوئی broken links وغیرہ بھی نہیں ہے کمپشیٹر کے حوالے سے دیکھا جائے تو کافی بری آلت ہے اب دیکھتے ہیں جو ہمارا رہ گیا ہے ہم ہم DR موسیقی 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 تو اسی حصات ہی آج کا آڈٹ ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے اور امید ہے آپ کو کافی زیادہ نہیں چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی اگر آپ جانا چاہتے ہیں کہ انہیں فکس کس طرح کرنا ہے تو اس کے لیے میرے ساتھ یہ کوئیٹوریلز بھی ایڈ ہیں ابھی تک دوسرے میں کریٹ کر رہا ہوں تو انشاءاللہ ایک دو مند تک یہ بھی کریٹ ہو جائیں گے تو پھر ان کو میں ایڈ کر دوں گا ساتھ تو ویڈیو دیکھنے کے شکریہ اللہ حافظ سکیلز اکیڈمی سے سیکھیں کوئی بھی سکیل بلکل مفت ورڈپریس ایسی او گیم ڈیویلپمنٹ انڈوری ڈیویلپمنٹ اور کسی بھی قسم کا سکیل اگر آپ کے پاس موبائل ڈیوائس ہے تو وہاں پہ آپ سکیلز اکیڈمی کی ایپ انسٹالل کر سکتے ہیں اور کوئی بھی کاؤس دیکھ سکتے ہیں بلکل مفت اگر آپ کو کسی بھی قسم کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو آپ ہمارا گروپ جان کریں ایسی او ماسٹرز اکیڈمی اور وہاں پہ اپنے قیسٹن پوسٹ کریں